بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کام سسٹمیٹک ہو رہا ہے یا بس ہو رہا ہے یہ ضروری ہے خب بہت سی چیزیں تو ہیں کرنی ہیں لیکن کیا یہ سسٹمیٹک ہو رہا ہے اسلام مانا نہیں کرتا ہے وومن امپارون کو خاتون کام نہ کرے اسلام مانا نہیں کرتا اسلام کہتا ہے کام کرے حضرت ختیجہ اس دور میں کہ جو جہالت کا الیٹریٹ دور کہ جہاں پر خاتون کی عزت ہی نہیں ہے اس دور کے اندر حضرت ختیجہ بزنس کر رہی ہے کاروبار کر رہی ہے اور اس وقت ان کے القاب کیا ہیں تاہرہ یعنی پاکیزہ اس وقت کہ ابھی اسلام مبوس نہیں ہوا ہے اسلام ہے دین ہے سب لیکن اس طرح پروفٹ کو نہیں ہوا کہ آپ بتائیں لوگوں کو لیکن وہ پہلے سے کاروبار کر رہی ہیں اور وہ مشہور ہے اپنی پاک دامنی اور عزت کی وجہ سے اس دور میں تو آج اگر کوئی خاتون کام کرتی ہے جوب کرتی ہے بزنس کرتی ہے تو کیا اس نے اپنے آپ کو پاک دامن رکھا ہوا ہے یہ ضروری ہے یہ نہ نہیں میں تو جوب کرنا ہے تو وہ مشکل ہوگی ہمارے ہیں تو مرد مشکل میں جوب کرتے ہیں عورت بیشاری کیا کرے یہ کہتے ہیں مولانا صاحب کیا کریں ہاتھ میں لانا پڑ جاتا ہے اُس جہالت کے دور میں جب ایک خاتون اپنے آپ کو پاک دامن رکھ سکتی ہے تو آج آپ کیوں نہیں رکھ سکتے خب آپ سب کر سکتے ہیں اگر چاہیں اگر نہیں چاہیں تو we have ہنڈرڈس آف ایکسکیوس بہت ہے ہمارے پاس آپ جب خدا کو بزرگ کریں گے اللہ بڑا ہے تو سب چھوٹا ہو جاتا ہے پھر سب چھوٹا ہو جاتا ہے پھر بزنس کیسے ملے گا کام آگے نہیں بنے گی بزنس اس نے دینا ہے کیا اللہ نے دینا ہے اللہ نے دینا ہے اللہ بھیجتا ہے لوگوں کو تمہارے پاس ہمیں بولنا آتا ہے ہم بات کر سکتے ہیں ہم تو مہتاج ہیں ایک سانس کے لیکن ہوں کہتا ہے نہیں یہ کیسے ہوگا وہ کیسے ہوگا نہیں اجزان مہترہ میں نہیں خاتون دیکھے کردار کو اور یہ کردار ہم خود نہیں بیان کر رہے ہیں قرآن کہہ رہا ہے قرآن کہتا ہے کہ میں مثال ذرہ بول قرآن جو ہے وہ مثالیں بیان کر رہا ہے ایکزیمپلز دے رہا ہے خاتون کی صرف مردوں کو نہیں دے رہا تاکہ مرد بہت اچھے تھے نہیں قرآن اور خواتین لیڈیز کے بارے میں بتا رہا ہے کون سی حضرت نو کی وائف حضرت لوت کی وائف کیا ہے انہوں نے عوبے نہیں کیا پروفٹ کو کہاں گئیں جہنم عوبے نہیں کیا پھر وہیں قرآن آگے مثال دیتا ہے کس کی فرعون کی وائف حضرت آسیہ کہ جو خدا کی بارگاہ میں گہری پردگار میں تیری خاطر تیری عبادت کرتی ہوں مجھے جنت میں گھر اتا کر فرعون کے گھر کے اندر آپ فرعون جسے بولا گیا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کو تمہاری گورنمنٹ کو الٹ دے گا یہ پوری دنیا میں بچوں کو مار رہا ہے لیکن اس کے اپنے گھر میں بچہ پل رہا ہے خب یہ خدا ہے خدا جب چاہتا ہے تو موسیٰ کے اپنے محل میں فرعون کے محل میں موسیٰ کی پرورش کرنا 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 موسیٰ کی پرورش کرنا